بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم قرآن کریم کے چپٹر نمبر سکسٹین سورہ النحل پر ڈسکشن کرتے آ رہے ہیں اور اسی چپٹر میں ہم اللہ تعالیٰ کی اگزسٹنس گوڑ کی اگزسٹنس اس کی واننیس پر ڈسکشن کرتے آ رہے ہیں اس پر دلائل دیتے آ رہے ہیں اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہمارا جو ٹوپک ہے وہ سورہ النحل قرآن کریم چپٹر نمبر سکسٹین کے واس نمبر سکسٹی سکس کی روشنی میں اور ساتھ میں موڈرن میڈیکل سائنس کی روشنی میں ہم ڈسکشن کریں گے ہمارا آج کا ٹوپک ہے پروڈکشن آف ملک ان بریسٹ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسج پسند آئے تو ہمارے اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس کارے خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کے اپنے آج کسی یونیک سے ٹوپک کی جانے بڑھتے ہیں لیڈیز اینڈ جنٹل مین فرسٹ اوف آل اگر ہم بریسٹ کی سٹری کرنے لگیں تو ایز وی ناؤ ڈیٹ ان فیمیلز ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک بریسٹ کا سٹرکچر ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الویولائے رکھے ہیں جس کے اندر ملک پروڈیوز ہوتا ہے جس کے اندر دودھ پیدا ہوتا ہے اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ الویولائے کیا ہوتا ہے تو جیسا کہ مورڈن میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ الویولائے ہم جانتے ہیں کہ جو بریسٹ ہوتی ہے اس میں الویولائے اس میں جو گریپ لائک سٹرکچر ہوتے ہیں ان کو ہم الویولائے کہتے ہیں فور ایگزامپل بلکہ یہاں اس کو اگر ہم سمجھنے کے لیے ایک فگر کے ذریعے سمجھ لیں فگر آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہی ہوگی اس کے ذریعے ہم سمجھے تاکہ ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی ہو اگر یہاں پر آپ سے زوم نہیں ہو رہی تو سکرین شوٹ لے کر آپ اسے زوم کر کے اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بریسٹ کا ایک سٹرکچر ہے اب آپ اس کو ٹاپ سے سٹری کرنا شروع کریں آپ ٹاپ سے دیکھتے ہیں تو سب سے اوپر آپ دیکھتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں گریپ لائک سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں اوپر سے بھی آپ دیکھتے ہیں اور نیچے سے بھی دیکھتے ہیں اب اگر آپ ٹاپ سے سٹری کر رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے اوپر جو سٹرکچر ہے وہ لوبیولز کا ہے وہ بھی گریپ لائک سٹرکچرز کی طرح ہی آپ کو شو ہو رہا ہوگا وہ لوبیولز ہیں اور سب سے نیچے آپ آج ہیں ٹوپ کے بعد آپ سب سے بٹم میں سب سے نیچے آئیں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پر بھی گریپ لائک سٹرکچر ہے آپ دیکھیں کلسٹر بنے ہوئے ہیں گریپ لائک انگور کے دانوں کی طرح کے آپ دیکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں الویولائے آپ کے سامنے فگر پر شو ہو رہا ہوگا الویولائے اب اس کے اندر جو ہے وہ ملک پروڈیوز ہوتا ہے اس کے اندر ملک کی پروڈکشن ہوتی ہے اب آپ فگر پہ دیکھتے ہیں اب آپ دوبارہ ٹوپ پر آجائیں ٹوپ پہ آپ سیکنڈ نمبر پر آئیں جو ہم نے پڑھا تھا لوبیولز لوبیولز کے نیچے آپ دیکھتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ فگر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوبیولز اور جو نیچے کلسٹرز آف گریپ لائک کلسٹرز جن کو الویولائے کہتے ہیں ان سے ٹیوبز آ رہی ہیں ان سے باریک باریک نالیاں آ رہی ہیں جو ڈائریکٹ نپلز کی طرف آ رہی ہے اب آپ دیکھتے ہیں ان ٹیوبز کو ہم کہتے ہیں ملک ڈاکٹس اب جب ملک پروڈیوز ہوتا ہے ملک کی پروڈکشن ہوتی ہے into the ovules into the alveoli اب ادھر سے پروڈیوز ہو کر اس کے بعد ملک سکویز ڈاوٹ ہوتا ہے into the milk ڈاکٹ اب alveoli سے نکل کر milk ڈاکٹ کی طرف آتا ہے اب جو نیکس سٹیج ہوتا ہے آپ کے پاس بچے کو بریسٹ فیڈ کرنے کے لیے بریسٹ فیڈ کرتے ہیں when a baby starts sucking the nipples تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب وہ سک کرتا ہے اب قدرت کا اگلا نظام دیکھئے اب جب سک کرتا ہے تو اب کس طرح سے ملک اس کے موہ کے اندر آتا ہے آپ دیکھیں اب اللہ تعالی کی قدرت دیکھیں اس کی شان دیکھیں when a baby starts sucking the nipples تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت برین کی طرف سے میسج پوری طور پر جاری کیا جاتا ہے اور اس وقت برین two types of hormone release کرنے کا میسج کرتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں hormone pro lectin اور دوسرے کو کہتے ہیں hormone oxytocin اب ایک hormone اس کا کام ہوتا ہے alveoli کے اندر اور دوسرا hormone جو ہوتا ہے وہ tubes میں milk ducts کے ذریعے سے nipples کے تھو بیبی کے موہ کے اندر جاتا ہے جب جو milk ہوتا ہے اب یہ سارا procedure ہوتا ہے اب بیبی جتنا چاہے انٹیک کرتا ہے ملک اور آپ دیکھیں اللہ تعالی اللہ تعالی شان ہو کہ آپ شان دیکھیں کہ اب وہ جتنا ملک بیبی پینا چاہ رہا ہے two years تک آپ دیکھیں اس دودھ میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی اب وہ جتنا دودھ انٹیک کرنا چاہ رہا ہے جتنی اس کی طالب ہے جتنی اس کی بوک ہے اتنی زیادہ تعداد میں پیچھ سے وہ hormones release ہوتے جائیں گے اور اتنا ہی quantity میں اسے دودھ ملے گا دیکھیں اللہ جلہ شان ہو کہ شان تو آپ دیکھئے آپ اس کی شان دیکھئے کہ اسی مقدار میں زیادہ سے زیادہ hormones release ہوں گے اور اتنی ہی quantity میں دودھ release ہوتا جائے گا release ہوتا جائے گا مزید بنتا جائے گا سبحان اللہ اور اس کے علاوہ آپ ایک religious point of view یہ بھی ایک fact ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک female کے body آپ دیکھتے ہیں male کی بھی دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ہر ایک کی body کے اندر چاہے وہ animals ہیں چاہے وہ human beings ہیں اب انسان کی body کے اندر جائے اسی بات ہے انسان خوراک لیتا ہے تو اس کی body کے اندر blood بھی ہوتا ہے اس کی body کے اندر غلازت بھی پائی جاتی ہے پخانہ پایا جاتا ہے urine پایا جاتا ہے each and everything لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے کہ اب جب female کی body میں milk produce کر رہا ہے نا اس کی body میں خون بھی ہوگا urine بھی ہوگا اس کی body میں پخانہ بھی ہوگا غلازت بھی ہوگی لیکن آپ دیکھیں کس طرح سے milk white in color ہے لیکن اس میں کوئی ایک drop بھی blood کا یا urine کا یا غلازت کا نہیں mix ہوتا بلکل پی اور قسم کا دودھ آپ کو ملتا ہے چاہے وہ آپ animals میں دیکھ لیں کبھی دیکھا ہے کہ کسی میں کوئی غلازت آئی ہو یا کوئی drop آ گیا ہو urine کا یا کوئی blood کا drop آ گیا ہو نہیں 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 آپ کو تو بلکل perfection کے ساتھ یہ چیز ملتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا اس کی وحدانیت کے دلائل ہے نا کہ کس طرح وہ عظیم ذات اس چیز کو monitor کر رہی ہے کہ پاخانہ خون گندگی کے بیچ جو ایک دودھ بن رہا ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کو اتنا پی اور اتنا شفاف ملتا ہے کہ drop آف urine بھی اس میں ایڈ نہیں ہوتا تو پھر ہمیں ماننا تو پڑے گا نہ وہ ذات کتنی عظیم ہے اور اس کے بعد یہاں پر بن خصوص آج کہ میں modern دور پر discussion کرتا چلوں کہ جو females کہتی ہیں جی جناب کہ نہیں ہم بچے کو breastfeed نہیں کروا سکتے کیونکہ ہماری health متاثر ہو جائے گی ہماری صحت پر برا اثر پڑے گا تو یہ بالکل misconception ہے یہ irrelevant kind of thinking ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ system رکھا ہے اس کے ذریعے سے تو females کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے تو breast cancer کی chances بہت کام ہوتے ہیں جتنا آپ اچھے سے baby کو breastfeed کرائیں گے اتنا آپ کے لئے آپ کے health کے لئے beneficial ہوگا آپ بیماریوں سے آپ infection سے بچیں گے اور بالخصوص وہ آنے والا بچہ وہ بھی ایک صحت مند بچہ پیدا ہوگا اور وہ بھی infection سے بیماریوں سے بچے گا